اسلام علیکم عزیز طربہ آئے کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ پیرنگ سکیم 2024 سے مطلی کچھ دسکشن کروں گا اور یہ دسکشن بڑی امپورٹنٹ ہے آپ نے مکمل توجہ کے ساتھ آئے کی یہ ویڈیو سننی ہے اور آپ کو ضرور انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا دو سٹوڈنٹیں ایک ایسا سٹوڈنٹ ہے جو سالے سال محنت کرتے ہیں اور دوسرا ایسا سٹوڈنٹ ہے جو آخری ایک مہنہ دو مہنے پڑھتے ہیں لیکن نمبر اس سے سٹوڈنٹ کے زیادہ آ رہے ہیں جو آخری ایک ڈیڑھ یا دو مہنے پڑھ رہا ہے اور جو سالہ سال پڑھ رہا ہے اس کے نمبر کم آنے وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ وہ اس طرح پڑھ رہا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں ہے کہ میں نے پڑھنا کیسے ہے اور وہ پڑھ کسی اور طریقے سے رہا ہے مثال کے طور پر یہ سٹوڈنٹ سارے سال پڑھ رہا ہے اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے جی پیپر میں سوال کیسے آنے ہیں کس چیپٹر سے کتنے آنے ہیں تو وہ پیپر کو تیار کرے گا ایدہ ہول بک مطلب پوری کتاب کو یاد کرے گا اور جب آپ کا پیپر ہوگا آپ کو شاید پیپر میں چھٹی ہو شاید نہ اور اگر ہوئی بھی تو ایک چھٹی ہوگی یا میکسیمم دو ہوگی تو ان چھٹیوں کے اندر آپ سے پوری بک روائد نہیں ہوگی جب پوری بک روائد نہیں ہوگی تو پیپر کے اندر آپ کا پیپر بھی صحیح نہیں ہوگا اور ایک ایسا سٹوڈنٹ ہے جس کو پتہ ہے کہ اس چیپٹر سے اتنے سوال آنے ہیں اور اس چیپٹر سے اتنا پیپر آنے ہیں وہ اسی کے ایک آخری ڈیٹ دو مہینے پڑھ کے بھی اچھے نمبر لے لیتا ہے بلکہ اس سے زیادہ نمبر لے لیتا ہے یہ بھی کہا جائے تو بلت نہیں ہوگا تو آپ کو پیرنگ سکیم کو سمجھنا ہے یہ پیرنگ سکیم بڑی یوزفل چیز ہے ان سٹوڈنٹ کے لیے بھی جو بورڈ کو ٹاپ کرنا جاتے ہیں اور ان کے لیے بھی جو صرف پاس ہونا چاہتے ہیں اب مثال کے طور پر ایک سٹوڈنٹ اس کو پتہ نہیں ہے اگر ہم کمیسٹی نائز کی بات کریں تو اس میں آٹھ چیپٹر ہیں آپ کی موقع ہے تو دو چیپٹر تو شورٹ میں ہیں اور چھے لونگ میں ہیں اور ان چھے میں سے بھی اگر آپ چار کریں تو دو نکل جاتے ہیں تو اگر اس کو پتہ ہی نہیں کہ دو چیپٹر کون سے شورٹ میں ہیں تو وہ ان دو چیپٹر کو بھی لونگ میں کرے گا تو اس کی نسبت وہ سٹوڈرین جس کو یہ پتہ ہے کہ اس میں سے شورٹ آنے ہیں تو وہ اتنا ٹائم ہی دے گا جتنا شورٹ کے لیے ہوتا ہے لیکن یہ والا سٹوڈرین اپنا ٹائم انہی چیپٹر کے لونگ پر ضائع کرے گا جو پیپر کا حصہ نہیں بنیں گے نہیں بنیں گے تو نمبر نہیں آئیں گے تو اس لیے آپ نے سمجھنا ہے کہ پیرنگ سکیم ہے کیا اور اس کو آپ نے فولو کرنا ہے اگر آپ کی ابھی طرح کوئی بھی تیاری نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں اب پیرنگ سکیم آ چکی ہے اور میں پیرنگ سکیم کی ویڈیو بھی بنا جکا ہوں دو ویڈیو میں بنا جکا ہوں کمیسٹی نائتھ اور کمیسٹی ٹیمتھ ہے ان کی پیرنگ سکیم کی باقی بھی انشاءالاستہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اسی بسمبر کے منت میں تو اگر آپ کی تیاری نہیں تو ان پیرنگ سکیم کو فولو کر کے تیاری کریں نہ کہ آپ پورا سال بڑھتے رہیں اور آخر پر آپ کے نمبر بھی نہ آئیں جس نے آپ نے امید لگائی ہے تو امید کرتا ہے میری باتیں آپ کو سمجھ میں آگی ہوں گی اگر آگی ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کر دیں چینل پر نیو ہوں تو سبسکرائب کر دیں اور پھر ان کیم جو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کے ساتھ جھوڑے دیں ملے گی نشاءالاستہ کسی اور ویڈیو میں اس وقت تک اپنا اکھارے شیئر مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ